نیل ندی اچین مصرواسی اسے کہتے تھے ان کی سبھیتہ کا ادگم ستھل بن گئی یہاں انہوں نے گے ہوں جو اور سن جیسی فصلیں اگائیں جو ان کے بھوجن کا آدھار اور ان کی ارث بیوستہ کی نیو تھی نیل ندی ان کی جیون ریکھا نہ کیول بھرن پوشن پردان کرتی تھی بلکہ پریوہن اور سنچار کا سادھن بھی تھی اس کی دھارائیں مال اور لوگوں سے لدے ہوئے جہازوں کو لے جاتی تھی اتر اور دکشن کو جوڑتی تھی بھومی کو ایک سامان میں دھوج کے نیچے ایک کرتی تھی لیکن نیل ندی کیول بھرن پوشن اور پریوہن کا سوٹ نہیں تھی یہ مصر کی سنسکرتی اور وشواس کے تانے بانے میں رچہ بسا تھا اس کے اتار چڑھاو نے جیون کی لے کو لردھارت کیا اس کے جیووں کو دیوتاؤں کے روپ میں پوجا جاتا تھا اس کے پانی میں جادوی اور جیون لائی گن مانے جاتے تھے نیل ندی کے بینا ایجپٹ نہیں ہوتا اس پراشین سبھیتہ کے ادھائے میں اس کی اپس تھتی سب سے مہتپپون کارک تھی جس سو نے آنے والے سبیوں تک اپنے بھاگی کو آکار دیا فیرون کے ادھائے سے پہلے مصر دو حصوں میں بنتا ہوا تھا دو راجے، اوپری اور نچلا مصر الگ الگ سنسطھاؤں کے روپ میں موجود تھے پرتییک کے اپنے شاسک اور ریتی ریواج تھے ڈیلٹا کے دکشن میں نیل ندی کی گھاٹی کو شامل کرتے ہوئے اوپری مصر کا پرتین بھتو شویت مکوٹ دوارا کیا جاتا تھا نچلا مصر، اپ جاؤ ڈیلٹا کشیتر جہاں نیل ندی سمدر تک پہنچنے سے پہلے پھیلتی ہے لال مکوٹ کا پرتییک تھا پھر لگھگ 3100 ایسا پورو میں مینس نامک ایک راجہ دکشن سے اُبھرا جسو نے اپنے شاسن میں دونوں راجیوں کو ایک کر دیا اس مہتوپورن گھٹنا نے پرارم بھک راجونشیہ کال کی شروعات کو چہند کیا جو مہان راجنیتک اور سانسکرتک ایکی کرن کا سمائے تھا مینس نے سنیوکت شویت اور لال مکوٹ مصر کے دوہرے مکوٹ کو دھارن کر کے اوپری اور نچلے مصر کے جنکشن پر رننیتک روپ سے ستھت میمفیس میں اپنی راجدھانی ستھاپیت کی یہ ایکی کرن کےول ایک راجنیتک کاریہ نہیں تھا اس کے گہرے سانسکرتک اور دھارمک نہیتارت تھے اوپری اور نچلے مصر کے دیوتاؤں کا ویلائے کر دیا گیا ان کے گنوں کو ملا دیا گیا ایک ایکی کرت دیوتاؤں کا سموہ بنایا گیا جو نئی راجنیتک واسطوکتہ کو درشاہتا تھا بجائے کی کسوٹی پر گھل گئی اور ساجہ مانیتاؤں اور ایک سامانی بھاشا دوارا پربلت ایکتا کی اے بھاونا مصر کی سبھتا کی ایک پریبھاشی پشیشتہ کرن جائے مینس کے نترکر میں ایکی کرن نے مانوی تحاص میں سب سے ستھائی اور پربھاوشالی سبھتاؤں میں سے ایک کے اُدھائے کی نیو رکھی یہ ایک اُلے خنی یا یاترہ کی شروعات تھی جو سہس رابدیوں تک چلے گی کلا واسطکلا اور گیان کی وراثت کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جو آج بھی دنیا کو موہد کرتی ہے کوئی بھی اس مارک پراشین مصر کا پریائے وچی پیرامیڈ سے زیادہ نہیں ہے یہ وشال سنرچنائیں ریگستانی ریت سے اوپر اٹھتی ہوئی فیرون کی شکتی اور مہتوہ کانکشا کے شاشوت پرمان کے روپ میں کھڑی ہے یہ کیول مکبریں نہیں ہیں بلکہ شاہی ادھکار کے شکتشالی پرتیق ہیں دھارمک وشواس کی ابھیگکتی ہے اور انجینئرینگ کے چمتکار ہیں سککارہ میں جوسر کے سٹیپ پیرامیڈ جیسے شروعاتی پیرامیڈ سیڑھی دار سنرچنائوں تھیں جو پہلے کے مستبہ سے بکسیت ہوئی تھیں جو سپاٹ چھتوں والے آیتاکار مکبریں تھے سمیہ کے ساتھ پیرامیڈ کا ڈیزائن اور ادھک پریشکرت ہوتا گیا جس کا سماپن گیجہ پتھار کے پرتشتھت چکنے پکشی پیرامیڈوں میں ہوا یہاں گیجہ کا مہان پیرامیڈ جسے فیرون خفو نے بنوایا تھا سروچو شاسن کرتا ہے جو مانویے سرالتہ کا پرمان ہے اور پراشین دنیا کا ایک عجوبہ ہے ان وشال سنرچناؤں کے نرمان کے لیے وشال سنسادھنوں اور جنشکتی کی آوشکتہ تھیں ہزاروں کشل مزدوروں کاریگروں اور شلپکاروں نے دشکوں تک تن من اور دھن سے کام کیا لاکھوں ٹن پتھر کو چکت کر دینے والی سٹیقتہ کے ساتھ کھوٹ کر پریبہن کر کے اور آکار دیا پیرامیڈ نہ کیول انجینئرنگ کے کارنامے تھے بلکہ گہری دھارمک مانیتاؤں کی ادھیبکتی بھی تھے مصرواسی باد کے جیون میں وشواس کرتے تھے اور پیرامیڈ کو اگلی دنیا کے پرویش دوار کے روپ میں دیکھا جاتا تھا جو اننط کال میں فیرون کے سرکشت مارک کو سمشت کرتے تھے ان وشال پتھر کی سنرچناؤں کے اندر وسترت دفن ککشوں اور مارگوں کو چتر لپی چتروں اور قیمتی قبروں کے سامانوں سے سجایا گیا تھا جس کا ادیش مرتیو کے بعد فیرون کے ساتھ جانا تھا اس لیے پیرامیڈ کیول مقبریں نہیں تھے بلکہ مصر کے برہمانڈ کے سوکشم جگت تھے جو جیون مرتیو اور برہمانڈ کے بارے میں ان کے وشواسوں کو درشاتے تھے سیکشن چار فیرون نشور لوگوں کے بیچ بھگوان پراشین مصر کی سبھیتہ کے کے اندر میں فیرون تھا پورن شاسک جس کے پاس جیون اور مرتیو کے سبھی پہلوں پر ادھکار تھا صرف ایک راجہ سے کہیں بر کر فیرون کو ایک ایشور راجہ مانا جاتا تھا دیوتاؤں اور مانوتا کے بیچ ایک دیوے مدھیست مانا جاتا تھا کہ وہ حورس کا افتار تھا جو راجاؤں کا باز دیتا تھا اور سوری دیتا را کا جیویت پتر تھا فیرون کی شکتی عسیم تھی وہ سیناؤں کو آدیش دیتا تھا قانون بناتا تھا ارث ویوستہ کو نیانترت کرتا تھا اور مات کو بنائے رکھنے کے لیے ذمہ دار تھا برمانڈیا ویوستہ جس انہیں راجہ کی ستھرتا اور سمردھی سنشچت کی وہ ہر مندر کا مہا یاجک تھا انوشتھان کرتا تھا اور دیوتاؤں کو پرسن کرنے کے لیے پرسات چڑھاتا تھا اور بھومی کی ارورتہ اور اپنے لوگوں کی بھلائی سنشچت کرتا تھا فیرون کا جیون اپار شکتی اور ذمہ داری سے بھرا ہوتا تھا جو پرمپرہ اور انوشتھان سے بندھا ہوتا تھا ان سے ایک بدھمان اور نیائے پریہ شاسک ہونے کی امید کی جاتی تھی جو مات کو قائم رکھتا تھا اور اپنے راجہ کی سمردھی سنشچت کرتا تھا مرتیو کے بعد وہ سورگ سے مصر پر شاسن کرنا جاری رکھتے ہوئے باد کے جیون میں دیوتاؤں میں شامل ہو جاتا فیرون کی چھوی انگینت موٹیوں رہتوں اور چطروں میں درشائی گئی ہے پورے دیش میں سرب بیاپی تھی جو ان کے دیوی ادھکار اور مصر کے سماج میں ان کی نبھائی گئی کیندری اے بھونکا کی نرمتر یاد دلاتی ہے اس کا وچن ہی قانون تھا اس کی شکتی عسیم تھی اس کی وراثت خود مصر کے بھاگیے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی سیکشن پانچ حدشے پسٹ اور اکھینہ تین پرمپرہ توڑنا جبکہ پراشین مصر کے فیرون عام طور پر پر پرشت تھے کچھ اُل لیکھنی اپواد بھی تھے ایسا ہی ایک اپواد تھا حدشے پسٹ اٹھارہ ہوئے راجونش کی ایک مہلا فیرون جسو نے پندرہ ہوئی شتابدی عیسیٰ پور میں دو دشکوں سے ادھک سمیت تک شاسن کیا حدشے پسٹ شروع میں اپنے یوبہ سوتے لے بیٹے تھٹموست رتیے کے لیے ریجنٹ کے روپ میں سیوا کر رہی تھی انتطہ اُسو نے پوری طرح سے فیرون کی شکتی سنبھال لی مورتیوں اور راہتوں میں خود کو ایک پرش راجہ کے روپ میں چھترت کیا حدشے پسٹ کا شاسن شانتی اور سمردھی سے چہنت تھا اُسو نے مہتوہ کانکشی نرمان پریوجنائے شروع کی جس میں دیر ایل بحری میں اس کا شاندار مردہ گھر مندر بھی شامل تھا اور پنٹ کی بھونی شاید آدھنک سومالیا کے لیے سفل ویعاپاری کا بھیان بھیجے ویدیشی سامان واپس لائے اور راجہ کو سمردھ کیا اُس کا شاسن اس کے راجنیتک کوشل اور نیترکو کا پرمان ہے جو پراشین مصر کے سماج میں پارمپرک لنگ بھونی کاؤں کو چناؤتی دیتا ہے پرمپرہ کو توڑنے والا ایک اور فیرون اکھینہ تین تھا جس اُنے چودہوین شتابدی ایسا پورو نے شاسن کیا تھا اکھینہ تین جسے مول روپ سے امنہوٹیپ چطورت نام دیا گیا تھا نے ایک کرانتی کاری دھارمک کرانتی کی شروعات کی مصر کی پارمپرک بہودیو وادی مانیتاؤں کو تیار دیا اور سوریہ ڈسک ایٹن کی پوجا پر کیندرت ایک نیا ایک ایشور وادی دھرم ستھاپت کیا اکھینہ تین کے سدھار دھرم سے پرے تھے انہوں نے تھبز سے ایک نئے شہر اکھینہ تین آدھونی کمرنا میں راجدھانی ستھانان ترید کر دیا اور ایک وششت کلاتمک شیلی وکسط کی جو پارمپرک پرمپراؤں سے الگ ہو گئی ان کا شاسنکار حالانکہ الپکالک تھا لیکن مصر کی کلا دھرم اور سنسکرتی پر اس کا گہرا پربھاؤ پڑا جو نواشار اور پریورتن کی وراثت کو پیچھے چھوڑ گیا